اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احب اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر ون احب شروع اللہ کے نام سے جو بے حق مہربان نہائی رحیم والا ہے اور صورت خلاص کا مفروم ترجمہ یوں ہے تو کہہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا اور نہیں اس کے جوڑ کا ہوئی واقعی دی نے اسباب نزول میں ذکر کیا ہے کہ چند یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے سامنے اپنے رب کی صفات ذکر فرمائے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی صفات تورات میں ذکر فرمائی ہے اس پر اللہ تعالی نے سورہ اخلاص مناظر فرمائی ہے اب اسی طرح سے حضرت عبی بن کار رضی اللہ تعالی نے اسے عبائد حیرت المشرکین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رب کا نصب بتلائیے اس پر سورہ قلب اللہ احب نازم ہوئی جیسا کہ عزیزان مہترم ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کیوں پٹان باتے رکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپس میں بزتگو کرتے ہیں اور توحید کے پر لوگ سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرتا ہے اللہ کا حساب مصب کیا ہے اللہ تعالی کیا ہے کسے پہلے کیا تھے یا نہیں تھے تو جواب دینے سوال کرنے والے اس طرح کے سوال دیکھیں اللہ کا حساب مصب کیا ہے اللہ کیا ہے کوئی ان کا خاندان اثر نہاں کوئی تو جواب دینے والے یہ جواب کرتے ہیں کہ ایک سے دیکھ کر کے دس سے دیکھ کر کے ایک اٹھا ایک ترگیر ہو تو جواب دینے والے گن کر کے بتاتے ہیں یا سوال جواب دینے والے ایک دن کر کے بتاتے ہیں سوال کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ نو آٹھ ساپ چھے پانچ چار اور اس طرح سے تین دو ایک اور جواب دینے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک سے لے کر ایک کے بعد کچھ ہے ہی نہیں زیرو بچائی اسی طرح سے اللہ کا حساب نام کوئی نہیں ہے تو بزرگان مدرم میں بلکہ دنوں کی ہے جواب جو ہے حادیث مبارکہ اور قرآن کے جو ہے خلاف ہے اللہ وہ صحیح نہیں ہے جواب صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے جواب درست تو یہ ہے جو کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں حضرت عبی بن قعر رضی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مشرقین مشرقین نے جب سوال کیا تو کہا کہ نصب نامہ مطلب آئیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ نصب نامہ مطلب آئیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا سورہ اخلاص میں وزاہ کرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ اخلاص کے پورے مفہوم کو ترجمہ کو سندھائے اپنے صحابہ میں اور علی اعلان سندھائے کہ یہ نہیں ایسا ہے یعنی سورہ اخلاص کی بہت بڑی خضیلت ہے اسی طرح سے بزرگان محطرم اس کے ایک خضیلت یہ ہے حضرت بن قام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے قلب اللہ وحد کی تلاوت کی گویا اس نے تیہائی قرآن کریم کی تلاوت کی یعنی تیہائی کا مقر سمجھ دے ہوئے تیل حصے قرآن کریم کی تلاوت کی جو شخص قلب اللہ وحد کو ایک منطبہ پڑھے گویا اس نے قرآن کریم کی قلب اللہ وحد کی تلاوت کی گویا اس نے پیہائی قرآن کی تلاوت کی اسی طرح سے مہدرم ہم سب کو چاہیے سور اخلاس کو قصد کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے اللہ وحد 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 سب کو پڑھنے کی توفیق دے